بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سٹوون آئی ہوپ آپ سب ٹیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹیک الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے چکن روست کی ریسپی بہت مزیدار بہت جوسی بنتا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ چولے پہ آرام سے بنا سکتے ہیں آپ کو اس کے لئے اون کی زورت نہیں ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ لیا تھا ایک کلو چکن اس کے اندر یہ پانچ کارٹر پیس آئے تھے کیونکہ چھوٹی سائز کے چکن تھا اور اس کے اندر میں نے اس طرح سے ڈیپ کٹس لگا لیا تھے یہ کٹس لگانے اس لئے ضروری ہے کہ جب ہم مسالہ اس میں مرینیٹ کریں گے تو وہ مسالہ اندر تک اس مسالے کا ٹیسٹ آئے گا اور چکن بہت جوسی بنتا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے مسالے سب سے پہلے میں نے اس میں ڈالا چار کھانے کا چمچ سوئے سوس چار کھانے کا چمچ سرکا ایک چائے کا چمچ لسن ادرکا پیس ایک کھانے کا چمچ پیپریکا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ سفید میچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ کوٹی ہوئی لان میچ ایک چائے کا چمچ پیسی ہوئی کالی میچ ایک کھانے کا چمچ نمک نمک آپ کم ہز زیادہ کر سکتے اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ایک چائے کا چمچ مسترڈ پاوڈر اور دو کھانے کا چمرز تیل بس ان تمام مسالوں کو آپ اچھے سے مکس کریں چکن کے اوپر اچھے سے مرینیٹ کریں اور آپ اس کو تقیباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے اٹلیسٹ اس کو رکھ دیں سائٹ پہ تاکہ مسالے اندر تک ایبزورب ہو جائے اور ان چیزوں کا پھر ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور چکن بھی ہمارا بہت جوسی منت ہے ایک سے دو گھنٹے مرینیٹ کرنے کے بعد ہم چکن کو پکائیں گے آپ اس طرح سے کوئی کھلہ پہن لے لیں اور اس میں آپ شامل کریں تین کھانے کا چمرز تیل پھر اس پر آپ اس طرح سے چکن کو پورے بچھا دیں مطلب آپ کوشش کریں اوپر نیچے پیسیز نہ آئیں اس طرح ایک لائن میں آ جائیں تمام پیسیز اور اس کے بعد ہم اس کو پکنے رکھیں گے سب سے پہلے آپ اس کو پکنے دیں ڈھک کے تاکہ پانچ سے دس منٹ دیں آپ یہ دیکھیں چکن اپنا پانی شوڑنے شروع ہو جائے گا پھر آپ اس کو ڈھگنے پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اس کو ہر سائٹ سے پکانا ہے یعنی کہ اس سائٹ سے اب یہ پندرہ سے بیس منٹ پکے گا اب آپ یہ دیکھیں ڈھک کے منٹ آئے تھا تو اتنا پانی شکن نے چھوڑ دیا تھا اس جگہ پہ آپ چکن کو ٹرن کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پکائیں گے آپ نے اس کو بہت ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ یہ اپنا پانی چھوڑے گا چکن یہ اسی میں پک جائے گا ہمیں اس میں اور پانی آئیڈ نہیں کرنا ہوگا اور کیونکہ یہ بڑے پیسز ہیں تو ان کو تھوڑا اندر سے پکنے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے نارمل چھوٹے پیسز کے حساب سے اور 40-45 منٹ بعد یہ آئیل اپنا چھوڑ دے گا اور پانی اس کا ڈرائی اپ ہونے شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کی سائٹ چینج کریں پھر سے اور بس اس کے بعد اسی آئیل میں آپ نے چکن کو جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے دو سے تین منٹ آپ ایچ سائٹ کو اس طرح سے تھوڑا سا فلیم تیز کر کے آپ اس طرح سے فرائی کر لیں اس پر بہت اچھا فرائیڈ ٹیکسچر آجائے گا اور بس آپ نے کوشش کرنی ہے چکن ٹوٹے نہ بہت احتیاط سے اس کو یہاں پر ٹرن کرنا ہے اور یہ ہماری چکن بالکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے آپ اس کو بند کے ساتھ بریٹ کے ساتھ رائس کے ساتھ جس طرح چاہیں آپ اس کو سرف کریں آئے ہوپ آپ کو آج کی ریسپی ضرور اچھی لگی ہوگی اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیسے اپنا فیڈباک ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں اور نئی اسی طرح کی یونیک ریسپی آپ کے ساتھ لے کے آتی رہوں گی اور نئے ہیں میرے چانل پر تو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ